کہ الیکشن جس دن ختم ہوا اسی رات کو پورے ڈیلیویجن چینلز کے اوپر ہر ایک نے بڑی بڑی ایجنسیز لگا کر اپنا ایجزٹ پول دیا اور ایجزٹ پول کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی پوری طریقے سے تینوں راجیوں کے اندر ہار رہی ہے اور کانگریس آگے بڑھ رہی ہے کر کے اس طرح سن نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ تنترہ کے اندر ایک پارٹی رول اگر رہے گا تو یہ دیش کے لیے کھا تک ہو سکتا ہے کسی بھی راجے کے لیے کسی بھی دیش کے لیے کیونکہ ان کی مونوپولی ہو جاتی ہے انہیں ایسا لگتا ہے ہم کچھ بھی کرو لوگ ہمیں ہی ووٹ دینے والے ہیں تو ایک مرتبہ سرکار ہٹتی ہے دوسری آتی ہے تو ایک ہلڈی کمپوٹیشن رہتا ہے آج جب نتیجے آئے ہیں تو یقینا سارے لوگ چوکے ہوئے ہیں ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ زمینی سطر کے اوپر لوگوں کی اتنی ناراض کی تھی اس کے باوجود بھی اگر بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن جیت جیت ہوتی ہے ہار ہار ہوتی ہے اس لئے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے تین راجیوں کے اندر جیت حاصل کی ہے اور کانگریس نے جو تیلنگانا کے اندر مشہش طور کے اوپر جو پوفارمنس دیا ہے پوری طاقت انہوں نے جھوک دی تھی کرناٹک کے بعد کانگریس کے اندر ایسا جوش پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں ہم ہرا سکتے ہیں کر کے تو بہت پیسہ بھی وہاں پر لگایا گیا بہت طاقت بھی وہاں پر جھوکی گئی کہ ان کو معلوم تھا کہ تین راجیوں کے لئے ان کے لئے کتنا مہتوپورن ہے اور کانگریس نے سب سے زیادہ طاقت لگائی تھی تو ایم آئی ایم کے جہاں کانڈیڈیٹس وہاں پر لگائی تھی لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ ایم آئی ایم بھی کچھ نقصان سہ رہی ہے کر کے میں نہیں سمجھتا ہوں ایم آئی ایم ہمیشہ سے ہی ہی ہیدر آباد کے اندر سات سیٹے ہم لڑتے تھے سات کے ساتھ ہم جیتے تھے اس بار ہم نے نو سیٹے لڑے ہیں دو جو نئی سیٹے تھیں وہ ہمارے لیے بھی ایک ایکسپریمنٹ تھا کہ ہم یہ کانسٹیونسی ہماری سٹرانگ بنا سکتے ہیں اس کے اندر ہماری کتنی سٹرنڈ ہے کر کے تو ہنڈیڈ پرسنڈ ریزلٹ تو کسی کا بھی نہیں رہتا ہے ابھی تک جو مجھے جانکاری میلی ہے تقریباً چھ سیٹس ہم جیت چکے ہیں اور ساتھویں بھی سیٹ ہم جیتنے کے راستے کے اوپر ہیں جو بھی ہو یقیناً ہر پارٹی اپنا انیلیسیس کرتی ہے ریویو کرتی ہے کہ ہمیں نقصان کہاں پہ ہوا ہے کیوں ہوا ہے کیا ہمارے کو سٹریٹیجی چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اب وقت آیا ہے کہ اب لوگ سما کے الیکشن بہت دور نہیں ہے تو جہاں جہاں پر بھی ہم کمزور ہیں اس کو کیسے مضبوط کیا تھا سکتا ہے اس کے اوپر چرچے کے لیے اس کا اثر اہم با شہر میں ہو سکتا ہے لیکن آج کے دور کے اندر پورے ہندوستان کی راجنیتی ایک الگ ہے اور مہارا شہر کی راجنیتی الگ ہے یہاں پہ تو یہ آپس نہیں ایک دوسرے کے کپڑے پھانے میں لگے ہوئے ہیں تو مہارا شہر کے اندر یہاں وہاں کا راجستان کا مطلب پردیش کا تیلنگانہ کا اثر ہوگا ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں مہارا شہر کی راجنیتی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی الگ ہے نہیں نہیں اورنگباد شہر میں اورنگباد کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو سازشیں چل رہی ہیں کہ ایم آئیم کو کیسے کمزور کرنا چاہیے کر کے ایم آئیم کے خلاف کیسے کیسے مسلمانوں کو کھڑے کرنا چاہیے کس کو کتنا ٹارگٹ دینا چاہیے یہ سبھی لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن پچھلے بار بھی ایسی کوششیں ہوئی تھی لیکن عوام نے تو ساتھ دیا تھا جہاں کے دویدوں نے ساتھ کیا تھا پچھلے ورگوں نے ساتھ کیا تھا ایڈیوکیٹیو نون مسکنس نے ساتھ کیا تھا اس لئے جیتے تھے اور اس بار بھی اور میں ایک صاف کہنا چاہتا ہوں اگر ہم نے کام کیے ہے تو لوگ ساتھ دیں گے اگر کام نہیں کیے ہے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے اس کے لئے تو پھر آپ کو نہ رونے کا اختیار ہے نہ شکایت کرنے کا اختیار ہے اگر محنت کرے ہم نے پانچ سال کے اندر لگوں کو لگتا ہے کہ نہیں بھئیہ بندے نے کام کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھایا ہے کچھ اچھے ڈیولپمنٹ کے کام کیا ہے تو ساتھ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے تو آپ لوگ سبا کی تیاری کو لگ گئے دیکھیں جب الیکشن جیتے ہیں اس کے دوسرے دن سے ہی دوسرے الیکشن کی تیاری ہو جاتی ہے آپ جب لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو یقینا یہ رہتا ہے کہ اگر اگلے الیکشن مجھے جانا ہے تو میں نے کتنا کام کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے ان راجلتک پارٹیوں کی طرح ہمارا نہیں ہے آپ دیکھیں گے بہت سارے دولے مارکٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بہت سارے دولے نظر آ رہے ہوں گے یہ ان کا دھندہ ہوتا ہے الیکشن سے پہلے تین چار چھے مہینے پہلے اور یہ ہر پارٹی کے اندر رہتے ہیں تین چار چھے مہینے پہلے یہ مارکٹ کے اندر آ جاتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں سارے چار چار سال یہ بلکل ندارت رہتے ہیں غائب رہتے ہیں جیسے ایسے الیکشن خریب آئیں گے اور بھی دولے مارکٹ میں نظر دیکھیں گے عجیب پوار نے ابھی پرتیگریہ دیتے کہا ہے کہ ابھی ای وی ایم پر ٹھکرا پولا جائے گا یہ نتیجوں پر آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں عجیب پوار صاحب کیا کہا ہے میرے کو اس کے اوپر پرتیگریہ دینا نہیں ہے میں نے جیتی ہوئی تمام پرازنٹک پارٹیوں کو مبارک بات دیا ہوں یقیناً جو ہارے جو کمیہ رہی ہے ہر پارٹی کے اندر وہ اپنے اپنے اس سے سمیشہ کریں گے پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیوں ہارے ہیں کیا وجہ ہے کانگریس اپنے طور پر سمیشہ کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ہماری دول سین سیٹیں اگر ہماری رہ گئی ہیں تو کیا وجہ سے رہ گئی ہے ہزاروں دن کی مبارک پارٹی میں میں جو پوری پارٹی کو دیا ہوں میں اگر آپ انڈیویشن اگر مجھ سے کہیں گے کہ صاحب جتنے بھی ان کے پچاس ساٹھ لوگ آئے ہیں ہر ایک کو ایک 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 کو دیجئے کہ کر کے تو وہ تو ممکن نہیں ہے جب میں پارٹی کو دیتا ہوں تو سوابھاوک ہے اس کے اندر سبھی لوگ آجاتے ہیں جو جو جیت کے آئے ہیں جو جیت کے آئے ہیں